ذرا سوچیں اللہ سے گافل ہو کر کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو بری طرح موں کے بل ہی گریں گے پنہ مانگیں گے دنیا کے ہر اس چیز سے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کے خوش ندی بنا لیں پھر آپ کبھی زلیل و رسوہ اور پریشان نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلب ہے کہ ہم اسے یاد کریں ہم اسے محبت کریں ہم اسے بار بار بلائیں اس کے پاس جائیں مگر مسئلہ پتا ہے کیا ہے ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوضہ ہوں وینا تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں سمجھ رہے ہونا ان اعزمائشوں کے آنے کا مقصد اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں ان پہ ان آیتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اپنی دعائیں مان رہے ہیں دل میں ترہ ترہ کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں جا رہا یا شاید ہماری دعائیں نہیں پہنچ رہی ہم کہانی کا ایک رکھ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں مگر ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ جس کے دعائوں کی قبولیت پر ہم سکر رہے ہیں اس نے پتا نہیں کتنی دیر اس لمحی کا انتظار کیا ہے اس پر کس کس طرح کی آزمائش سے آئی ہوں گی ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کوکلا کر دیتی ہے